آپ دیکھ رہے ہیں جے کی یو ٹی سیون میں آپ کا سیوگی محمد رفی آج ہم خاص بات شیط کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم انہی سے نام جان سکتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلم ہے کیا سمسیہ ہے اور جو چینل پر نئے ہیں میں ان کو ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں کہ چینل کو سکسکرائبر کریں اور یہ ایک واحد ایک جے کی یو ٹی سیون کا جو چینل ہے جو ہر پینچائی کی اور ہر علاقے کی اور ہر بلاک کی جو آواز ہے وہ کٹھوہ ایڈمیسٹیشن تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا جے کی یو ٹی سیون میں سر بہت بہت سواگت ہے آپ اپنا سر اپنا نام بتائیے سر جی رفیق صاحب میرا نام مشتاق احمد ہے میں سینچہ ادھل کا ملہار سے بول رہا ہوں سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ تو رفیق صاحب میں آپ کو آج ایک خاص بات چیز کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ہمارے لوہائی ملہار علاقے میں بہت سی پریشانیاں ہیں جو کہ روڑ کے مطلق ہے سب سے پہلے میں آپ کو رفیق صاحب بتانا چاہوں گا یہ ہمارا جو روڑ اپنا مچھیڈی سے ملہار تک جا رہا ہے اور اس میں جو ہے بدنوتا تک لوگ وغیرہ بھی پڑ گئی ہے تو برسات کی وجہ سے اس میں بڑی پسی آئی ہے بدنوتا سے آگے لوہائی تک تو ہمارا ایک نیا روڑ چلا تھا جو کہ لوہائی نانے سے جو ہے آگے منہور تک جا رہا ہے تو بدقسمتی ہماری رفیق صاحب یہ بھی رہی کہ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا آپ نے خود بھی دورہ کیا ہوگا وہاں پہ جو ہمارا پہلے روڑ چل رہا تھا کٹلی ملہار جو کہ اس برسات میں روڑ سارا کا سارا روڑ جو ہے بہ گیا واش ہو گیا تو وہاں پہ ایکشن صاحب بھی آئے تھے تو انہوں نے یہ ہمیں آشواسن دیا تھا کہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو اس کو ہم سروے چینج کریں لیکن تب تک رفیق صاحب یہ دکت آ رہی ہے کہ تین مہینے سے لوگوں کو ملہار میں نلیو میں اچھو میں راشن نہیں ملا تو جیسے برسات نے تھوڑی سی وہ اپنا سانس روکی جب برسات روکی تو اس کے بعد وہاں پہ پہ پانچ سا ٹرالی مال جو ملہار گیا وہ آدھے لوگوں کو ملا لیکن آدھے لوگوں کو ابھی راشن نہیں ملا ابھی میں نے لوگوں سے جو جانکاری حاصل کی تو وہاں پہ جو راشن ہے وہ لوہائی میں ٹریکٹر روکے ہوئے ہیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ہمیں آج کے پچھلے سال نومبر میں یہ لوہائی سے کام لگا تھا جو منہون روڈ ہے نامی کلچر جو ہے اس کا وہ ہے ملہار ٹو منہون روڈ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک سال میں یہ روڈ جو ابھی صرف چار کلومیٹر بنا بڑی سست رفتار سے یہ روڈ چلا ہے چلو اس کو چھوڑو لیکن ملہار تک جو راستہ تھا یہ ان سے کلیر نہیں ہو پا رہا ہے ہم نے بڑی روکیسٹ کی ٹھیکدار صاحب سے بھی ہم نے سپارچیں کی ایکشن صاحب کو بھی جیئی صاحب کو بھی لیکن ان کے کان کے اوپر جون تک بھی نہیں رینگ رہی ہے لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگوں کے لئے روڈ ہے لوگوں کے لئے روڈ جا رہا ہے تو اتنا جتنا یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا اس میں اتنی کوئی خرابی بھی نہیں ہے لیکن یہ اس پہ کام کر کے راضی نہیں ہے لوگوں کو بڑی دکت آ رہی ہے اس تائم سب سے بڑی سمسج جو وہ راشن کی سمسج ہے اوپر سے میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمارے جو بچارے لوگوں کو پی ایم میں کے مکان دیے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لسٹ مانگی جاری ہے ڈپارٹمنٹ سے کون سا کام کے سٹیج پہ کیوں نے صرف پلانٹھ ڈالے ہیں کیوں نے صرف دیواریں بنائی ہیں کیوں نے لینٹر ڈالنے ہیں تو یہ پہڑی علاقے کا ہمارا جو لوہائی ملہار کا بلا کے خاص کر کے اس میں صرف ایک مہنہ کام ہو سکتا ہے یہ جو اکتوبر کا مہنہ ہے نومبر کے مہنے میں وہاں جو پکا کام ہے وہ کام وہاں پہ ہو نہیں سکتا ہے لوہائی میں ٹینڈر لگے ہیں ٹھیکے دار انہیں ٹینڈر اٹھائے ہیں ملہار میں ٹینڈر لگے ہیں اچھو میں ٹینڈر لگے ہیں وہ اسی روڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے جو ہمارا آپ مچھیڈی سے بلاور سے مچھیڈی کا روڈ جو ہے جو ملہار تک جاتا ہے اسی روڈ پہ جو ہے وہ مٹیرل لے کے جائیں گے ٹھیکے دار اور وہ کام کریں گے اور ایک مہنے میں جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیکے دار وہاں پہ تو اس کے بعد وہاں پہ کام نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پھر برف گرنا سٹارٹ ہوگی تو ٹھیکے دار انہیں بچار انہیں سی ڈی آرے بھری ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے اگر اس پہ اگر ڈپارٹمنٹ سے کام نہیں ہوتا ہے میں جناب ایکشن صاحب سے میں چیف انجینئر جو ہمارے پی ایم جی ایس وائی کہ ان سے میں موت بانا گجارت کرتا ہوں اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ ہاتھ کھڑیں کریں تو ہم پبلیکلی وہاں پہ ڈونیشن کریں گے ہم لوگوں سے چندہ لیں گے تب بھی اس روڑ کو صاف کریں گے یہ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تسلدار صاحب ہمارے وہاں پہ ہیں ان کے نوٹس میں بھی مچھیڈی کے سرپینچ جو وہاں کے ہمارے بی ڈی سی ہیں کشور جی کمل کشور جی انہوں نے ریٹن میں دیا مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس پہ کوئی رد عملی نہیں ہو رہا ہے کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے لوگ خجل ہو رہے ہیں تین تین مہینے سے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا ہے میں سوچتا ہوں کہ لوہائی ملہار کے لوگوں نے اتنا کیا ظلم کیا ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بے انصافی ہو رہی ہے میں پی ایم جی ایس وائی کے جو خاص کر کے چیف انجینر ہے میں ان کے نالج میں آپ کے مادم سے آواز پہنچانا چاہتا ہوں میں ہمارے جو ڈی سی صاحب ہیں ان کے نالج میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کپیکس بجٹ کا کام لگا ہے ڈی سی صاحب کے نالج میں یہ بات ہے کہ پاڑی لاکی میں بدنوتا میں کام لگے ہیں لوہائی ملہار میں کام لگے ہیں پہلا سپارٹ جو ہمارا پی ایم جی ایس وائی کا جو کام لگا تھا جو لوہائی میں ایک موڈ آتا ہے گھٹڑو جی گھٹڑو کے پاس جو ہے ایک موڈ وہ موڈ بہا گیا ہے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس موڈ کو ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے کیسے ٹریکٹر جو ہیں وہ آگے پہنچیں گے کیسے لوہائی کی دولپمنٹ ہوگی کیسے ملہار پینچائی کی دولپمنٹ ہوگی کیسے اچھو ملہار کی دولپمنٹ ہوگی اچھو تک جو ہے وہ مٹیریل اسی روڈ پہ جائے گا جی لوہائی لوہائی کی بری حالت ہے بہت پسی پڑی ہے اس روڈ پہ جس ٹھیکے دار نے وہاں پہ ٹینڈر لیا ہے اس میں کینکرہ ڈالا ہے کم سے کم اس کو تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے بیک سائیڈ پسی پڑی ہے میں اس کو اٹھاؤں تاکہ ڈمپر وغیرہ جو آگے ملہار نکل جائے گا وہاں جو مٹیریل جائے گا وہ لوگوں کے لئے راشن جائے گا دکانداروں کے لئے راشن جائے گا مجھے آپ رفیق صاحب ایک بات بتائیں کہ کٹلی سے ملہار جو ہے اس ٹائم ایک کھچر کا ریٹ ہے پانچ سو روپیہ تو مجھے بتائیں کہ ملہار اگر کٹلی سے کھچر ملہار کے لئے جائے گی تو پانچ سو روپیہ کیاریج ہے اس پہ اگر مان لو کہ ایک کوئنٹل چاول لے کے جائے گا دکاندار ملہار کے لئے پانچ سو روپیہ ایک کھچر کا قرائے ہے کوئنٹل کے پیچھے جو ہے پانچ روپیہ ایک کھلو کے پیچھے کیاریج جا رہا ہے وہ دکانداروں کا بھی کیا قصور ہے وہ تو انہی گریب لوگوں کے سہر پہ نکلے گا کم سے کم اگر ایبنسٹریسن کو چاہیے پی ایم جی ایس وائی کو چیف انجینئر صاحب جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میری آواز جو ہے آپ کے چینل کے مادم سے ان تک پہنچے کہ پچھلے سال نومبر میں اس روڑ کا کام لگا جو ملہار ٹو منہون کا روڑ ہے ایک سال میں یہ روڑ جو ہے پہنچ رہا ہے ملہار میں چار کلومیٹر ایک سال میں چار کلومیٹر جو ہے روڑ کی جو سپیٹ ہے ایک سال میں چار کلومیٹر چار کلومیٹر روڑ ہے مجھے پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کون سی تکنیلوجی کا استعمال اور اس روڑ پہ ایک ہی جیسی بھی کام کر رہی ہے ایک سال سے میں سوچتا ہوں ہمارے جو پینچ سر پینچ ڈی 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 سی ہے یہ بھی پتہ نہیں کون سی گہری نید میں سوئے ہوئے ہیں یہ کیوں نہیں گریب لوگوں کی آواز جو ہیں ہائی کمانڈ تک پہنچاتے ہیں اس کے بعد دوسری بات اس میں یہ بھی آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو جیسی بی کا آپریٹر کام کر رہا ہے وہ سب ڈرامے کر رہا ہے کہ مجھے لوگ روک رہے ہیں جناب ہم وہاں کے لوکل ہیں میں نے اس کو آپریٹر کو خود بھی کہا کہ جہاں پہ آپ کو کوئی پسینی اٹھانے دے رہا ہے ہمارے میں خود میرا نام نوٹ رکھیں جو بھی کوئی آفیسر ہے میرے ساتھ وہ ڈریکٹ کنڈکٹ کریں اس روڈ پہ جو ہیں میرے رشتہ داروں کی زمین آئی ہے ہماری خود کی زمینیں آئی ہیں ہمارے خود کے مکان اس میں آئے ہم نے کبھی بھی ڈپارٹمنٹ کو یا تھے کے دار کو نہیں روکا کہ آپ یہاں سے روڈ مت نکالیے اس پہ ڈرامے کر رہے ہیں اور میں ڈی سی صاحب سے بھی موت بانا گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جو اڈیشنل ڈی سی صاحب بلاور ہیں اے ڈی سی صاحب ان سے میں موت بانا گزارش کرتا ہوں کہ وہ خود اس پہ وہاں پہ وزٹ کرے کوئی لوگ وہاں پہ پسی اٹھانے سے روک نہیں رہے ہیں کوئی ٹھے گدار کو کوئی پریشانی نہیں ہے سب ڈرامے کر رہے ہیں تو وہ میں ایک بار آپ کے مادم سے پھر ہائی کمان تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جو بدنوتا سے لے کے جو آگے روڈ میں پسیاں پڑی ہیں جو ڈنگے وغیرہ کریک ہوگے ان کو ٹھیک کریں موسم بلکل صاف ہے رفیق صاحب یہ آپ وہاں کے خود بھی جان سکتے ہو آپ کسی بھی اور آدمی سے وہاں سے جانکاری لے سکتے ہو موسم بلکل ڈرائی ہو چکا ہے روڈ خوشک ہو چکا ہے کوئی اس میں آپ کیچڑ وغیرہ نہیں ہے یہ سب ہائی کمان کو بیوکو بنایا جا رہا ہے ہم وہاں کے لوکل لوگ ہیں جتنے لوگ بھارات میں ہوتے اتنے لوگ وہاں جیسی بھی کے ساتھ چلتے ہیں آپریٹر کی مدد کرتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں ہائی کمان میں کون سا جھوٹا پروپوگنڈے چلاتے ہیں کہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے ہیں جہاں ان کو ارچن آتی ہے ہم خود ان کی مدد کریں گے لیکن گریب لوگ جو ہیں ہمارے تین ماہ سے جو ہیں راشن کے بغیر ہیں جو کچھ راشن لیا تھا وہ ابھی میری سیل مین صاحب سے بات ہوئی کہ ٹریکٹر جو ہیں وہ لوہائی میں لگے ہوئے ہیں آگے جو ہیں اس پہ پسینی اٹھائی جا رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے مجھتاق صاحب کے یہ جو لوہائی ملہار کے جو لوگ ہیں جو ہمارے لوہائی ملہار کے اندر لوگ رہ رہے ہیں کیا یہ ان لوگوں کے ساتھ جانبوج کے کھلوار کر رہے ہیں یہ کون سی پرابلم ہے ان کو جہاں سے لوہائی ملہار کی جو عوام ہیں ان کی جو باتیں ہیں گورنمنٹ جو ہے ہماری ان کی باتیں جو ہیں وہ نظر انداز کرتی ہیں رفیق صاحب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک سال میں چار کلومیٹر روڈ ہے تو وہاں پہ جو ہے پی ایم جیس وائی کا یہ روڈ ہے بڑی جیسی بھی وہاں پہ ہے تو ان سے ملگ اس پہ ایک پسینی اٹھا سکتے اگر یہ ملہار سے جیسی بھی صبح چلے گی شام تک اس کو صاف کر کے آئے گی یہ ملہار ان لوگوں کے ساتھ سرسر نائنصافی ہے تین مہینے سے لوگوں کو راشن نہیں ملا اس بار جو ہے راشن وہاں پہ تھوڑا پہنچا بیج میں اس کے اوپر پھر پسی پڑ گئی لیکن کوئی اس کو اٹھا کے راضی نہیں ہے لیکن ہم زبردستی بھی نہیں کرتے ہیں ہمیں ایک مودوانہ گزارش کرتے ہیں جو اس روڈ پہ تھکے دار صاحب ہے کم سے کم ان لوگوں کے بارے میں سوچئے وہاں پہ تھکے دار کی مدد کرنے کے لئے تیار ہے ان لوگوں نے اپنی مال کی زمینیں دی تاکہ لوگوں کو رہت ملے لیکن کیا فائدہ ہو اس مال کی زمین دینے کوئی زمینیں بھی تبا ہوگی لوگوں کو پھر بھی ملہب اگر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ تو لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے میں سوچتا ہوں کہ دپارٹمنٹ اس پیس ساتھ جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کریں تو لوگ اپنی ڈونیشن دیکھیں اپنی جیسی بھی لگا کے اس روڈ کو صاف کر دیں کہ ایک ہی دن میں آپ مجی یہ بتائیے مشتاق صاحب یہ جو لوہائی سے لے کر جو ملہار کیلئے روڈ جو جا رہا ہے تو آپ مجی یہ بتائیے یہ محکمہ کون سا ہے پی ڈی ڈی والے ہیں یہ جو 18 کلومیٹر روڈ ہے یہ ملہار منہون روڈ ہے تو اس پہ جو ہے پی ایم جی ایس وائی کا کام ہے یہ پی ایم جی ایس وائی اس پہ کام کر رہی ہے مگر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک سال سے اس روڈ پہ ایک جیسی بھی کام کر رہی ہے پچھلے سال اس پہ جو ہے وہ پائپیں وغیرہ بھی لا کے رکھی ہے کوئی ڈنگے کا کام نہیں چل رہا ہے لوگوں کی زمینیں تباہ ہو گئے بچارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں ان کو بول رہے ہیں جی آپ کام کرو آپ ڈنگے لگائیں لیکن کوئی نہیں اس پہ کوئی اثری نہیں ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس پہ یہ راز کیا ہے یہ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اب مجھے یہ بتائیے مجھتاق صاحب کہ ہمارے جیکی ایوٹی سیون کے مادیم سے آپ ہمارے چینل کے مادیم سے آپ جانا چاہتے ہیں ہماری جو ایڈمیسٹیشن ہے ہمارے جو پی ایم جے سوائی کی یہاں بلاور میں ایکشن صاحب بیٹھتے ہیں چیف انجینئر صاحب ہیں اے ڈی سی صاحب ہیں تحصیل دار صاحب ہیں میری ان سب سے یہی گزارش ہے کہ لوگوں کو جلدی سے جلدی وہاں پہ جو ہے راشن مہیا کرائے جائے اس روڈ کو ساپ کیا جائے اسیر میں لوہائی سے ملہار روڈ کی وہ اس کو بدنوتا سے لے کے آگے تک جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے جو بھی اس پہ ٹھیکے دار صاحبان کام کر رہے ہیں اب موسم صاحب ہے ان کو کم سے کم وہ پسیاں اٹھائی جائیں دنگے کا کام چلو وہ دس پندر دن بعد بھی کریں لیکن جو اس کے سائیڈوں پہ پسی پڑی ہے کم سے کم اس کو تو اٹھائے جائے جو بیچ روڈ میں بڑے بڑے پتھر آئے ہیں ان کو اٹھایا جائے میں یہی گزارش کرتا ایڈمیسٹریسن صاحب سے کہ یہ اس روڈ پہ جو ہے جلدی سے جلدی اس کو ملک ٹھو کیا جائے آگے بھی جو ہمارا یہ ملہار سے لے کے ملہون تک روڈ ہے اس روڈ کی رفتار بھی تھوڑی بڑھائی جائے اس پہ ایک دو مشینیں اور کام کریں تاکہ یہ جلدی سے جلدی جو ہے روڈ آگے تک پہنچے تو آپ نے مستق صاحب پہلے ہی کہا کہ اتنی لوہائی ملہار لوہائی سے لے کر ملہار تک اتنی سپیٹ ہے کہ لوہائی سے ایک سال میں چار کلومیٹر روڈ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اتنی سپیٹ اتنی زیادہ ہے کہ چار کلومیٹر جو روڈ ہے وہ چار ایک سال میں بن رہا ہے تو ایک سال میں یہ چار کلومیٹر روڈ بنا اور وہ روڈ بھی ابھی تک ان سے کمپلیٹ نہیں ہے کہ جس سے ہم خوشی سے ٹریکٹر لے جائیں باقی چھوٹی گاڑیوں کو تو چھوڑیے تو پھر اس سے آگے کیا میں آپ کو بتا سکتا ہوں پوری جنتہ جانتی ہے جتنے بھی لوگ آواز سنتے ان سب کو پتائے کہ ہمارے ساتھ کتنا بھید بھائی وہاں پہ کیا جا رہا ہے لوگ بچارے گھوکے مر رہے ہیں جو چیز دکان پہ دس رپے کی ہے وہ پندرہ رپے کی ہمیں پڑ رہی ہے دورمنٹ کے جو کام کپیکسٹ بجٹ کا جو کام ہے بیکٹو ولیج کا جو کام ہے ہمارے جو پردان منتری نرندر بھائی مودی جی بیکٹو ولیج میں جا رہے ہیں کہ لوگوں کو جو پچھلے لاکے میں لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو سمسیاں ہیں ان کو آگے لائے جائے لیکن اس لاکے کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن تک جو میری آواز پہنچے تو وہ گریب لوگوں کی ساہیتہ کریں اور اس روڈ کو جلدی سے جلدی جو ہے چیک کروائیں اور جہاں جہاں بھی پچھی ہیں ان پچھیوں کو اٹھائے جائے آپ کا جیکیوٹی سیون ہے مجھتاق صاحب بہت بہت شکریہ میں بھی اپنی طرف سے اپنے چینل کے مادیم سے ایڈمیسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوہائی کا روڈ جو ہے مچھیڈی سے لے کر لوہائی تک اور لوہائی سے لے کر ملہار تک جو ہے اس روڈ پہ جلد سے جلد جو مشینری ہے وہ کام میں لگے تاکہ جو راشن سٹور ہے جو راشن سٹور ملہار کا ہے وہ جلد سے جلد ان لوگوں تک پہنچے بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھتے رہیے جیکیوٹی سیون محمد رفیق کے ساتھ بہت بہت شکریہ آپ کا محمد رفیق کے ساتھ